سبسکرائب کیا چینل پرمیلہ دنڈو تے یہ محترمہ تھی جنہوں نے مہیلہ دکشتہ شمیتی کہاں پر دلی میں خائم کی تھی کب 1976 میں آندھر پردیش تامیل نادو کیرلہ اوڑیسا مدھیا پردیش اتر پردیش پنجاب ریاستوں میں اس کی شاکھیں خائم کی گئی یعنی جو دلی میں 1976 میں مہیلہ دکشتہ کمیٹی پرمیلہ دنڈو تے نے خائم کی تھی بعد میں اس کی شاکھیں آندھر پردیش تامیل نادو کیرلہ اوڑیسا مدھیا پردیش اتر پردیش اور پنجاب ریاستوں میں خائم ہو گئی 1980 میں کمیونس پارٹی نے اکھیل بھارتی جنوادی مہیلہ سنگٹنا خائم کی اور ملک بھر میں اس کی شاکھیں خائم کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کمیونس پارٹی نے 1980 میں پہل کر کے خواتین کے حقوق کے لیے اکھیل بھارتی جنوادی مہیلہ سنگٹنا خائم کی تھی اس تنظیم نے جہے دختر کشی اور خاندانی مظالم جیسے موضوعاتی خلاف تحریک چلائیں یعنی اس تنظیم میں کونسی چیز تھی جہے اس کے مخالف خانون بنانا دختر کشی یعنی جو لڑکیوں کو وچپن میں ہی رحم مادر میں ہی ختم کر دیا جاتا تھا ابورشن کیا جاتا تھا اس کے خلاف خانون بنانا اور خاندانی جو مظالم ہوتے تھے تو اس سے روکنا اب مختلف سطح پر خواتین کے مسائل کا تجزیہ شروع ہوا بھارت میں خواتین کے پہلی یونیورسٹی شریمتی ناتھی بھائی دامودہ تھاکرسی مہیلہ ودیہ پیٹ ممبئی تاٹا سماج ویگیان سنستہ ممبئی ساویتری بھائی پونہ یونیورسٹی پونہ شیواجی یونیورسٹی کولا پر میں خواتین کے لیے تعلیمی مراکز خائم کیے گئے دیکھیں اس زمن میں مہاراشترا ہمیشہ سے آگے رہا ہے خواتین کے حق دینے میں کیونکہ پہلی جو خاتون تھی اس تری پرشتولنا یہ تارہ بھائی شندے جو مہاراشت سے تعلق ہرتی تھی انہوں نے ہی لکھی تھی تو بھارت میں خواتین کے پہلی یونیورسٹی شریمتی ناتھی بھائی دامودہ تھاکرسی مہیلہ ودیہ پیٹ یہ ممبئی میں خائم کی اس کے بعد تاٹا سماج ویگیان سنستہ ممبئی میں ساویتری بھائی پھولے پونہ یونیورسٹی پونہ میں شیواجی یونیورسٹی کولا پور میں اب یہ آلوجنا اور درشتی نامی مراکز نے بھی اس شعوبے میں نمائی کردار آدھا کیے ہیں یہ تمام لوگ خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا کرتے تھے خواتین سے متعلق خوانین انیس سو باون کے خانون کی روز سے بھارہ سرکار نے ہندو خواتین کو پورٹ کی تاہیت نان و نفقہ کا حق دیا والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا خواتین کو اپنی ملکیت کا حق ملا یعنی خواتین کے حق میں جو خوانین بنائے گئے تھے اس کی شروعات انیس سو باون میں ہی ہو گئی تھی ہندو کوٹ بل جو بنایا گیا تھا اس میں پورٹ کی کا خانون تھا یعنی تاہیت نان و نفقہ اگر کوئی شخص کسی خواتین کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس خواتین کے زندہ رہنے تک اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے یا پھر اسے کچھ مہینے پیسے دیتے رہے اس کے بعد خواتین کو اپنے والدین کی ملکیت میں حق بھی ملا ایک سے زیادہ بیویوں کی رکھنے کا خاتمہ کر کے مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا یعنی پہلے بہو پتنی یعنی زیادہ بیویاں رکھنے کا رویش تھا جسے کم کیا گیا اور مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دے دیا گیا اگلی دہائی میں خواتین کو ایک خدم آگے لے جانے والا خانون بنا یعنی انصداد جہز خانون 1961 کی روح سے جہز لینا یا مانگنا فوجداری گناہ خرار دیا گیا اور جہز کی رسم کو ختم کر کے سماجی تحریک کو بڑھاوا دیا گیا یعنی جہز کی لانت کو ختم کرنے کے لیے بھارت سرکار نے خانون بنایا تھا کہ جو لینے اور دینے والا ہے یہ فوجداری گناہ کا ذمہ دار ہوگا اور اسے قید بھی ہو سکتی ہے اس خانون کی وجہ سے خواتین کو جہز جیسی بری رسم سے ہونے والی تکلیفیں کم ہو گئی خواتین کو زجگی کے لیے چھٹی دلانے والا خانون میٹرنیٹی بینیفٹ ایکٹ 1961 میں نافذ ہوا اس خانون کی روح سے خواتین کو زجگی کے وقت چھٹیا لینے کا حق ملا یعنی پہلے یہ خانون نہیں تھا چھٹیا مل جاتی تھی لیکن اب بات کی دور میں میٹرنیٹی بینیفٹ خانون 1961 میں لائے گیا اور خواتین کو چھٹیا بھی ملنے لگی جہز کی رسم کی مخالفت میں بیداری اب بھارت میں جہز مخالف خانون ہونے کے باوجود کھانا بناتے وقت خاتون کی جل کر موت کپڑے دھوتے وقت پیر فسل کر کوئے میں گر کر موت جیسی خبریں روزانہ اخبارات میں پڑھنے کو ملتی تھی تفتیش کرنے پر اس کی وجہ کئی مرتبہ جہز ہی ثابت ہوتی تھی یعنی پرانے زمانے میں جہز کا معاملہ تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے دوسری سوریت اختیار کر لی تھی اب جہز مخالف خانون بننے کے بعد میں کیا ہوا کہ لوگ جو بہو بیٹیا ہیں ان کے ساتھ شاید وہ انہیں جہز نہیں ملا تو اس لیے وہ انہیں یا تو کھانا بناتے وقت جلا کر مار دالتے تھے اور بعد میں وہ کپڑے دھوتے وقت پیر فسل کر کوئے میں گر کر مر گئی ایسے اخبارات میں خبریں آنے لگئے تفتیش کرنے پر اس کی وجہ کئی مرتبہ جہز ہی ثابت ہوئی پولیس انتظامی عدلیہ کی فعالیت سے بیداری پیدا ہوئی اس لیے انیس سو چوریسی میں جہز بندی اصلاح خانون عمل میں آیا انیس سو اٹھ سی میں دو ہزار دو سو نو خواتین انیس سو نوود میں چار ہزار چار آٹھ سو پیتیس انیس سو تیرینو میں پانچ ہزار تین سو ستتر خواتین جہز کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی ان آداد و شمار کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے یعنی انیس سو چوریسی میں جہز بندی اصلاح خانون لائے گیا تھا بعد میں تفتیش کرنے پر وعدہ چلا کہ یہ خانون کافی کارگر ثابت ہوا ہے خاندانی عدالت انیس سو چوریسی شادی بیعہ سے متعلق تنازیات گھرے لے موچ کلے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پورٹگی یک طرفہ سر پرستی میاں بیوی کا الگ الگ رہنا اولاد کی پرورش وغیرہ خاندان سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے خاندانی عدالت قائم کی گئی اس عدالت نے ثبوت اور گواہ کی بجائے سمجھداری اور وکیل کے بجائے دونوں کو نصیت کرنے کا اولیت دی اور معاملات کو تیزی سے لیکن انصاف کے ساتھ نپٹانے پر زور دیا گیا ہے یعنی جو خاندانی بے رہوے خاندانی جو مسائل تھے گھرے لے تنازیات مشکلے یا پھر پورٹگی یا پھر میاں بیوی کا الگ رہنا بچوں کی تربیت یہ مسائل کو دور کرنے کے لیے خانون کا سہرہ لینے کے بجائے تنازیات کو پورا من طریقے سے گھرے لے والپل حر کلنے کے لیے پولیس نے کام کرنا شروع کر دیا پورٹگی کے تعلق سے مقدمہ 1985 کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دی تو اس کا خاتون کی گزر بسر کے لیے شوہر کی طرف سے ہر ماں دی جانے والی مقران رقم کو پورٹگی یعنی نام و نفقہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس میں محمد خان کے خلاف شاہ بانو کو پورٹگی مانگنے کا اختیار ہے یہ فیصلہ سنایا لیکن مذہبی اداروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اب دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ خواتین کو حق نہیں دینا خواتین کو حق دینا یہ اس بارے میں جو خوانین وضع کیے گئے تھے اس کا صحیح طریق حصہ پالا نہیں ہو رہا تھا تو ایک نیاک خانون جو تھا اس میں بحث ہوئی اور جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں مسلم وومن پروٹیکشن ایکس پروٹیکشن آف رائٹس ایران ڈائیورز پاس ہوا اب ستی مخالف خانون چار ستمبر 1987 کو راجستان کے دیورہ نامی گاؤں میں روپ کمر نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا وہ اپنی مرضی سے ستی نہیں ہوئی بلکہ اسے زبردستی اس کے لیے اکسایا گیا اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا یہ تمام باتیں غیر خانونی تھی مینہ مینن گیتہ سیدھو سجاتہ آنندن انو جوزف کلپنا شرمہ جیسے خواتین کے آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی سرکار نے 1988 میں سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف خانون پاس کیا دیکھئے ہندو خواتین میں اگر کسی کا شوہر کا انتخال ہو جاتا ہے تو اس کے شوہر کے ساتھ اس عورت کو بھی آگ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے اب ایسا ہی معاملہ ہوا تھا راجستان کے دیورہ نامی گاؤں میں چار ستمبر 1987 تو روپ کور نام کی جو خاتون تھی اس کے شوہر کا انتخال ہوا تو اس کے ساتھ اسے بھی زندہ جلا دیا گیا ہے حقوق انسانی تحفظ خانون خواتین اور مردوں پر ہونے والی نائنصافی کے تدارے کے لیے 1993 میں خانون پاس کیا گیا یعنی حقوق انسانی human rights اس کے لیے قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ خائم کیا گیا ہے یعنی کہ حقوق انسانی تحفظ کمیشن human rights کمیشن اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن خائم کیا گیا ہے خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات خواتین کے لیے محفوظ مقام روزگار جیسے مختلف امور خانونی طور پر معصر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد دی گئی دیکھئے women's commission الگ تھا یہ human rights commission یہ دوسری چیز ہے اور اس کے ذریعے بھی خواتین کے حقوق کے لیے اور دیگر لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا گیا تھا خواتین کے لیے محفوظ نشست reservation یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے دستور میں 73 وی اور 74 وی ترمیمات کے ذریعے غلام پنچایت پنچایت سمیتی زلا پریشت نگر پالکہ اور مہانگر پالکہ میں ایک تہائی نشست ایک تہہی کتنی ہوتی ہے 33 فیصد ایک تہہی نشست خواتین کے لیے محفوظ کی گئی کہاں کہا پر غلام پنچایت پنچایت سمیتی زلا پریشت نگر پالکہ اور مہانگر پالکہ سرپنچ صدر اور صدر بلدی اور مہر ان عددوں کے لئے بھی ایک تہاہی حصہ مختصف کر دیا گیا ہے یعنی اگر مہاراشت میں سو سرپنچ ہوں گے تو تیتیس خواتین ہوگی تو اس طریقے سے مہاراشت سمیت ملک کی بنترہ ریاست میں خواتین کو پچاس فیصد ریزورشن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے خواتین کو سرکاری کام کاج میں شمولیت کے مساوی مواقع محسر آئے یعنی صرف مہاراشت نہیں دیگر ریاستوں میں بھی بہت سارے خواتین کو نئے نئے طریقے سے حقوق دینے کے کام شروع کیے گئے تھے جس پر عمل آوری بھی جاری تھی آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا جس کی وجہ سے خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا یعنی خواتین کو آزادی کے پہلے ووٹ دینے کا حق نہیں تھا بعد میں یہ بھی حق دیا گیا مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم اور روزگار کے یقصہ مواقع دیئے گئے ستی جہیز ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جیسی رسموں پر خانون پابندی لاغی اللہ آئیت کر دی گئی ورا ساتھ میں بھی خواتین کو خانونن حصہ دیا گیا انہیں طلاق دینے کا حق بھی حاصل ہوا سیاسی اقتدار میں خواتین کو مساوی حق دینے کے لیے مقامی انتظامی اداروں میں کچھ ناشاستیں محفوظ کی گئی یعنی سیاسی اقتدار میں خواتین کو بھی حق دیا گیا اب دیکھئے ستی کی رسم پر جہیز پر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر یہ سب خوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ خوانتین کا تحفظ کیا جا سکے اور انہیں بہتر نمائن کی ملیں اب ان تمام ترمیمات کے وجہ سے آج ہمیں یہ منظر دکھائے دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہیں خواتین کے آزادی کیے کہ خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے تعلیم روزگار انتظامیہ سیاست غرض تمام شعبوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے بے شک اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں خواتین ہر جگہ بازی مار رہی ہے تعلیم میں روزگار میں انتظامیہ میں سیاست میں اور ہر جگہ حصہ لے رہی ہے بھارت کی کچھ خواتین اوزرائے آلہ سب سے پہلے سوچیتا کرپلانی اوٹر پردیش دندانی ستوپتی اوڈیسا جائلالیتا تمیلناڑو میاواتی اوٹر پردیش واسندرہ راجے سندیا راجستان ممتاب اینرڈی مغربی بانگال رابڑی دیوی بیہار آنندی بین پٹیل گوزرات شیلا دکشید دللی محبوبا مفتی سعید کشمیر اوما بھارتی مدھیا پردیش راجیندرکور بھٹل پنجاب سشمہ سوراج دلی ششی کلا کاکوڑ کر گوہ سعیدہ انور تیمور آسام جانکی رام چندرن تامل نارڈو ان خواتین نے وزرائے آلہ کے رہیسیت سے اپنے اپنے ریاستوں کی خیادت بھی کی ہے آٹھ مارچ 1887 کو نیویارک میں ایک ریلی نکالی گئی کام کے آخواف میں تقفیف مناسب تنخواہ اور پانلہ گھر جیسے مانگو کو لے کر نکالی گئی ہے ریلی ملازمت پیشہ خواتین کے پہلی ریلی انہی مطالبات کو لے کر آٹھ مارچ 1909 کو خواتین نے ہڑتال کی نتیجتاں ڈینمارک میں ویمن سوشلسٹ انٹرنیشنل کے اجلاس میں اس دن کو خواتین کی جد و جد کا دن خرار دیا گیا سال 1975 کو بینالخواہ میں سال براہ خواتین کے احصے سے منایا گیا تو 1977 میں یو اینو کے عام اجلاس میں ایک قرار دات پاس کر کے آٹھ مارچ کو بینالخواہ میں یوم خواتین منانے کا اعلان کیا گیا چلے دیکھتے ہیں درجہ فہرست ذاتیں آزادی کے بعد دستور ہن نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسے عمر کو بڑھاوا دیا اسی کے مطابق چھوٹ چھات کو خانون جرم خلال دیا گیا اور ختم کر دیا گیا دستور کی دفعہ 17 کلو سے چھوٹ چھات ختم کر دی گئی اور اچھوٹ طبقے کو درجہ فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا ان درجہ فہرست ذاتوں کی سماجی اور معاشی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تعلیم اور ملازمت میں نمائنگی دی گئی یعنی ریزرویشن دیا گیا تاکہ یہ جماعتیں ترقی کر سکے درجہ فہرست جماعتیں پہلے کیا تھا؟ ذاتیں یعنی کہ سٹی سی اور درجہ فہرست جماعتیں یعنی کہ سٹی درجہ فہرست ذاتوں کی طرح ہی ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے عدی واسیوں، خبائلیوں کے بھی اپنے مسائل ہیں جدید ترقی سے دوری کی وجہ سے ان کے معاشی اور سماجی حالات کافی پیچھڑی ہوئی ہے حالانکہ اب خبائلی جماعتوں کے حالات میں کافی صدار آ گیا ہے اس کے باوجود وہ زراعت اور جنگلات پر ہی مناثر ہے یعنی جو خبائلی ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں بنباسی، عدی واسی تو ان کے حالات میں صدار کرنے کیلئے اور یہاں پر گورنمنٹ حکومت کی طرف سے کام کیا جا رہا تھا زراعت کے جدید واسائل سے دوری کی وجہ سے انہیں زراعت سے ہونے والی آمدنی بہت کم ہوتی تھی اس کے علاوہ ان کے جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ بھی محدود تھے ان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگی ہوئی رہتی تھی کہ یہ دستور ہند میں کیا ہوا تھا یعنی خصوصی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت تھی دستور ہند میں عدی واسیوں کو درجہ فہرست جماعتوں میں شمار کیا گیا ہے انہیں مخنانہ یعنی تعلیم اور سرکاری خدمات وغیرہ شعبوں میں نمائند کی دی گئی یعنی پہلے اس سی کو ریزرویشن تھا اس کے بعد میں اس ٹی کو بھی اس سی کو تیرہ فیصد اور اس ٹی کو درجہ فہرست خبائل کو سات فیصد ریزرویشن دیا گیا ہے انہیں مخنانہ تعلیم اور سرکاری خدمات وغیرہ شعبوں میں اور سیاست میں بھی نمائند کی دی گئی ہے خانہ بدوش اور خبائلی جماعتیں گزر بسر کرنے کیلئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کرنے والی جماعتوں کا شمار خانہ بدوش جماعتوں میں ہوتا ہے خانہ بدوش یہ بھی خبائلی ہی ہوتے ہیں مویشی پالنا اور دیگر کام کر کے ایک طبقہ اپنی گزر بسر کرتا ہے دیکھیں ان میں خصوصی طور پر جو مویشی پالنے والا طبقہ ہے وہ طبقہ مہاراشت کے علاوہ پورے بھارت میں پھیلا ہوا ہے وہ چاہے گجر جماعت کے لوگ ہوں یا پھر بنجارے ہوں یا پھر دھنگر ہوں یہ اس قسم کی جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ خانہ بدوش خبائلی جماعتوں میں آتے ہیں ان میں سے کچھ مخصوص جماعتوں پر انگریز انہیں مجرم طبقہ کی مہر لگا کر 1871 کے جرم مخالف قانون میں مجرم طبقہ کے حیثیت سے تذکرہ کیا تھا یعنی یہ جو خانہ بدوش خبائلی لوگ تھے تو انگریز انہیں مجرم طبقہ کہتے تھے اور 1871 میں انہیں ان کی نخل و حرکت اور کاروبار پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی آزادی کے بعد یہ خانون ختم کر دیا گیا اور اس طبقے پر لگی ہوئی پابندیاں اٹھا لی گئی ایسی جماعتوں کا شمار خبائلی جماعتوں میں کیا گیا ہے ان کی سماج اور معاشی ترخی کے لیے حکومت کی طرف سے کافی کوششیں کی جا رہی ہے تعلیمی دار اور سرکاری شعبہ میں ان جماعتوں کو نمائنگی دی جا رہی ہے کسی سماج میں مذہبی لسانی اور نسلی اعتبار سے کم تعداد کے گروہ کو اقلیت کہتے ہیں یعنی جن کی مذہبی لسانی اور نسلی اعتبار سے جو کم تعداد میں لوگ ہیں انہیں اقلیت مانورٹی یا علب سنکھیک کہتے ہیں ہمارے ملک میں مختلف مذہب فرقی اور بولیوں کے وجہ سے سخافتی رنگا رنگی پائی جاتی ہے یعنی بھارت رنگا رنگی کا دیش ہے یہ سخافتی رسم و رواج محفوظ رہے اپنی خصوصیت کی حامل زبان کی ترخی ہو اس لئے دستور نے عوام کو تعلیمی سخافتی اخلق دیئے ہیں اقلیتی طبقات کو اپنی زبان تہذیب سخافتہ رسم و رواج کی حفاظت کا حاصل ہے اور نے خود کے تعلیم ادارے خائم کرنے کی آزادی ہے امید آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی